عبادت کرنے والے ایک شخص کو کسی سے محبت ہو تو محبت کرنے والے ہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اس کی یاد سے اس کا دل بھر آئے اس کے برعکس جس کو اس آدمی سے کوئی لگاؤ نہ ہو وہ صرف وقتی تدبیر سے اس کی خاطر رونے والا نہیں بن سکتا ایک شخص لوگوں کے درمیان توازو کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور دوسرا شخص ڈھٹائی کا ایک شخص معاملات میں انصاف کرتا ہے اور دوسرا بے انصافی سے پیش آتا ہے ایک آجزانہ نفسیات کے ساتھ جی رہا ہے اور دوسرا متقبرانہ نفسیات کے ساتھ ایک شخص اعتراف کو اپنا طریقہ بنائے ہوئے ہے اور دوسرا ہڈ دھرمی کو تو ایسی حالت میں یہ ناممکن ہے کہ دونوں کی عبادت یقصہ ہو ان میں صرف پہلا شخص ہے جس کی عبادت خوشو کی عبادت بنے گی دوسرا شخص خواہ کتنا ہی چاہے یہ ناممکن ہے کہ وقتی طور پر عبادتی صورت بنا کر وہ اپنی عبادت کو خوشو کی عبادت بنا لے خوشو کی عبادت دراصل خاشعانہ زندگی کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اپنی زندگی میں خاشے نہ بنا ہو وہ کبھی خوشو کی عبادت نہیں کر سکتا خدا کی عبادت کرنے والے خدا کی جنتوں میں جائیں گے مگر اس عبادت کی توفیق اس کو ملتی ہے جو عبادت کے مخصوص اوقات کے علاوہ بھی خدا کا عابد بنا ہوا ہو نہ کہ وہ جو صرف وقتی طور پر عبادت کی صورت بنا لے جنت ایک حقیقی جگہ ہے جو خصوصی احتمام کے ساتھ حقیقی عبادت گزاروں کے لیے بنائی گئی ہے حقیقی جنت ان لوگوں کو نہیں مل سکتی جو صرف جھوٹی عبادت کا سرمایہ لے کر خدا کے یہاں پہنچے ہوں کتاب باغ جنت مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر گیارہ موسیقی موسیقی